رات میں گھر پر سو رہی تھے محلہ پڑوسی نے آ کر کر دی چھل چھاڑ ایس پی سے کی شکارت خبر شپوری کے ایس پی آفیس سے ہے بتانا ہوگا کہ ایس پی آفیس میں آج ایک محلہ نے اپنے پتی کے ساتھ آ کر گوہا لگائی ہے کہ وہ پچھوڑ کے گانف کی نباسی ہے اور پڑوس میں رہنے والے ایک یوک نے رات میں آ کر اس کے ساتھ چھل چھاڑ کی اور جب وہ چلائی تو پتی جار گیا جانکاری کے نمصہ پچھوڑ کے گانف کی رہنے والی محلہ نے بتایا کہ وہ اپنے گھر پر رات میں سو رہی تھی پتی آنگر میں سو رہے تھے اپنے بچوں کے ساتھ وہ کمرے میں سو رہی تھی اسی دوران پڑوس میں رہنے والا بجائے آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا جب محلہ نے اس بات کا ورود کیا تو پتی جا گیا اور میرے پتی نے بجائے کو پکڑ لیا لیکن وہ ہاتھ چھوڑا کر بھاگ گیا اگلے دن ہم تھانے گئے تو تھانے پر پول سنبھائی نہیں ہوئی جس کے بعد وہاں پر بولا گیا کہ شام کو آنا دوخیر میں آنا اور جب گھر واپس جا رہے تھے تب ہی راستے میں پھر دوبارہ سے کرتا آڑا کر وجائے نے بولا کہ تو کچھ نہیں کر سکتی اور پھر سے ہاتھ پکڑا جس کے بعد محلہ نے اس بی سے نیاکی کو حال لگائی تھا اگر ہمتہ پڑھا ہے تو میری کمرے میں اندر آگیا تو میں رات کے ایک بجے سو رہی تھی میری پتی آنگن میں لیٹھی تھی مطلب نے تھوڑی دور میں تب تک وہ میری ساتھ آیا تو باتمی جی کننے لگا ہاتھ پکڑ لیا اور کھیج کے باہر کے لئے جانے رہا تھا تو میں جب تک چلا پڑی مطلب تو میرا پتی اٹھ گیا اٹھ گیا جب تک میرے پاس آیا وہ پکڑ ریا اس کے لئے پھر چھوٹ کے چلا گیا اس کو ڈھکا مار کے پتی میں تو آپ دھر میں سو رہی تھی کندی مندی نہیں لگائی تھی گیٹ بغیرہ مطلب گرمی پڑی تھی کندی نہیں لگائی تھی گیٹ کھلے تھے آپ کے ساتھ پیوار سو رہا تھا میرے ساتھ ہاں بٹی تو سو رہی تھی نا باہر بچی بغیرہ سو رہی تھی میرے دونوں اس لئے میرے ساتھ کون نے جس نے ایسی عرکت کیے کون نے بیس کی بیجے بیجے نام کا کوئی اس سے پرانہ بیواز کچھ نہیں کچھ نہیں تھا صاحب کھانے میرے پوٹ کیا دو تین بار کی ایک بیواز نہیں لئی اس کی رات میں سمائے گئی لیکن رات میں بولا صبح رہی آنا صبح رہی گئی کیا لگے دن میں سامکے آنا دروگا جی نہیں سامکے گئی انہیں رپورٹ نہیں لکھی میری پھر ایک دوسرے دن میں اپنی خیت پھائی گئی تو رستہ میں آگیا کٹا لے کے بولیا تو نہ کیا کر لے گی تیرا پتی کیا کر لے گا تیرے پتی کو مار کے پھیک دیں گا میں تو میرے مطلب ہاتھ پھر پکڑنے لگا پھر چھڑ چھاڑی کننے لگا تو رستہ میں بھی ایسی بات تمیجی کننے لگا اس سے ایسی پریشانی ہے میری